اسلام علیکم امتیولا جان ایم جی ٹی وی ہم آپ سے براہ راست اس وقت اسلامباد ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے سامنے موجود ہیں یہ حضرات قوم کے استاد ہیں اسادزہ ہیں کچھ دن پہلے ہی ٹیچرز ڈے منایا گیا یہ وہ ٹیچرز ڈے ہوتا ہے جس میں بڑے بڑے وی آئی پی لوگ اپنے اپنے استادوں کو فون کر کے ان کا حال شال پوچھتے ہیں ویسے تو روز فون کرنا چاہیے مگر آج ان ٹیچرز کے ساتھ جو یہاں سڑکوں پہ ہو رہا ہے اس کے بعد شاید ٹیچرز ڈے ایک مزاق ہی لگتا ہے پاکستان کے اندر اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوا استادوں کے ساتھ مگر اس وقت پورے پاکستان سے یہ جو اسادزہ اکرام آئے ہوئے ہیں یہ تینیور ٹریک سسٹم ایک سبز باغ جو اتاور ریمان پروفیسر اتاور ریمان کے دوہزار دو جنرم شرف کے دور میں استادوں کو دکھایا گیا تھا اور ان کے جو بینیفیٹس ان کے پینشنی بینیفیٹس سے وہ سب ختم کر کے ان کی تنخواہوں کو کہیں گناہ بڑھا دیا گیا تھا اور یہ آپشن دی گئی تھی کہ آپ کی جو تنخواہیں ہیں وہ ہم اتنی بڑھا رہے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کو اسی طرح بڑھاتے رہیں گے مگر جو تنخواہوں کو بڑھایا گیا تھا اب جو ریگولر پینشنیبل جوب پہ جو ان کے ساتھی ٹیچران ہیں ان کی تنخواہیں بھی اب ان کے برابر آگئی ہیں لیکن ان کی تنخواہوں میں آج تک کوئی اضافہ نہیں ہوا ان سے ہم بات کرتے ہیں آپ اپنا تعرف کرائیں گے پہلے اور بتائیں گے کہ یہ سب لوگ کون ہیں اور کیا ہو رہے ہیں جی اسلام علیکم تینکیو ویری مچ مطیلہ جان صاحب فر پروائیڈنگ اس یورپ پلیٹ فارم میں ڈکٹر محمد یار خان ایگزیکٹی ممبر آل پاکستان ٹرینو ٹریک ایسوسییشن میں کامسیر یورسٹی اسلام آباد واہ کمپس میں ایز ایسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہا ہوں ہم یہ سارے لوگ آل پاکستان ٹرینو ٹریک ایسوسییشن کے ممبر ہیں یہ پاکستان کی ساری یورسٹیوں سے آپ لاہور سے کراچی سے سندھ سے کوئٹا سے پشاور سے گلگت بلترستان سے ازاد کشمیر سے گجرات یورسٹی سے اور بہت زیادہ بیزیڈ یو سے فیصل آباد سے اور مردان کے یورسٹی سے سوابی سے تو پورے پاکستان سے یہ پی ایچ ڈی فیکیلٹی ممبر ہیں یہ بات کہنے کو آسان ہے لیکن یہ وہ کریم ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ لگا کے پاکستان سے جا کے تقریباً دنیا کے ہر کنٹری سے کسی نے یوکے کسی نے یو ایس کوئی جاپان کوئی ملائشیا کوئی چینہ تو دنیا کے بہترین یورسٹیوں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی میں سرپرائزنگلی آپ کو بتا دوں کہ بیفور گوئنگ ٹو پی ایچ ڈی آور جاب بار پرمانینٹ آفٹر گیٹنگ پی ایچ ڈی ڈی ڈگری اور پاکستان ہماری جاپ کی پرمانینٹسی ختم ہو گئی اور صرف پرمانینٹسی ختم نہیں ہوئی ہے کسی قسم کا کوئی سٹرکچر نہیں ہے نہ پی سٹرکچر ہے نہ لیو سٹرکچر ہے نہ جنرل پالیسی سٹرکچر ہے مطلب ہم اسے ہی ہوا میں کوئی چاہتے ہیں یورسٹی والے اس کو لیٹر تھما دیتے ہیں کہ بس آپ کے سرویسز کی ضرورت نہیں ہے تو اس سلسلے میں ہم ایچ ڈی سی کے ساتھ آل پاکستان ٹرینو ٹریک اسوسییشن کے پلیٹ فارم سے دو سال سے مذاکرات کر رہے ہیں ہم ایچ ڈی سی کے چیئرمنٹس سے کئی دفعہ ملے ہیں ہم وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب سے کئی دفعہ ملے ہیں ہم نے کافی ساری میٹنگز کی ہیں کافی ساری ملاقاتیں کی ہیں لیکن آج تک اس کا کوئی حاصل نہیں ہے تو آج سارے لوگ پورے پاکستان سے آ کر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں ایچ ڈی سی چیئرمنٹس کے سامنے کہ کم از کم جو ڈیو رائٹس ہیں جو چیزیں آپ کو کمیشن میں لے کے جانی تھی جو بی پی ایس ٹی ٹی ایس رویو کی فارم کی صورت میں بتیس پوائنٹ اپروو ہوئے تھے آپ کی اپنے بنائے ہوئے کمیٹی نے ان کو ریکمنٹ کیا تھا کم از کم ان کو آپ کمیشن کے پاس لے جائے اور ان کو اپروو کر رہا ہے تو یہ بیسک آئیڈیا ہے بیسکلی تو ابھی حکومت کیا کہہ رہی ہے اور یہ احتجاج کب تک جاری رہے گا محترم حکومت تو اپنے مسئلوں میں فسی ہوئی ہے ویڈیو ریسپیکٹ ہمیں بیسکلی حکومت کے جو پالیسیز ہیں ان کو کرسائز کرنے کے لیے یہاں نہیں ہوں ہم تو اپنا ایشو ایچی سی کے سامنے لے کر آئے ہیں لیکن یہ میں کلریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے پہلے کبھی بھی چاہے وہ نونلی کی حکومت ہو پی پی کی حکومت ہو ایم 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 ای کی حکومت ہو ایون ڈکٹیٹرز کی حکومت میں کبھی بھی ایچی سی کو اس طرح کے فینانشل پرابلمز کا سامنا نہیں ہوا جتنا اب کی دور میں ہے کہ ہمیں دوزار پندرہ سے انکریمنٹ نہیں دیے جارے دوزار پندرہ سے انکریمنٹ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس پانچ سال چھتہ سال سٹارٹ ہو گیا ہے ہمیں اینول انکریمنٹ تک نہیں ملا ہے مہترم تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم کھڑے رہیں گے اور ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے انشاءاللہ تھوڑا یہ بتائیں کہ تینیور ٹریک سسٹم تھا کیا اس کی شرائط کیا تھی اس کا طریقہ کار کیا تھا بیسیکلی انفارچونیٹلی یہاں پہ لوگ باہر سے کوئی سسٹم اٹھاتی ہیں یہ یو ایس کا سسٹم تھا وہاں پہ بہت زیادہ اٹریکٹیو سیلری پیکیجز ہوتے ہیں اور وہ ایک دفعہ جب تینیور ہو جاتے ہیں جب تینیور ہو جاتے ہیں تو فار لائف ان کی جاب ہوتی ہے وہ پرمنٹ ان کی سیلری چلتی رہتی ہے ان کو نہ پینشن کی ضرورت ہے نہ باقی پیکیجز کی ضرورت ہے اس کو پاکستان میں لے آیا ہے اس کو ایمپلیمنٹ کیا ہمارے پاس ریسرچ کا سٹرکچر نہیں ہے انوائرمنٹ نہیں ہے ڈیٹا بیسز نہیں ہے ڈیٹا کو ایکسس نہیں ہے ہمارے پاس جرنل نہیں ہے ہمیں اٹھا کے نو نو بارہ بارہ سولہ سولہ کریڈٹ آرز پڑھانے کے لیے دیاتے ہیں اس کے باوجود کہتے ہیں آپ ریسرچ بھی کرو بھائی ایک آدمی کتنا کچھ کر سکتا ہے اب جب ہم اتنا ٹیچنگ لوڈ کے ساتھ پھر ہم ریسرچ کر نہیں سکتے اس کے باوجود آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کے یونیورسٹریز کی رینکنگ یہ لوگ کہاں تک لے گئے ہیں یونیورسٹریز میں کتنا ریسرچ ہوا وہ ریسرچ بھی کیا ہے لیکن دو ہزار دو میں جو پالیسی آئی تھی اس کو اس طرح سے لے کے نیچ لے جیسے کہ پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا جو مجھے لگ رہا ہے آپ کی باتوں سے وہ شرائط یہ تھی کہ آپ لوگوں نے ریسرچ بھی کرنی ہے کوئی ریسرچ پیپر پبلش بھی کرنے اور اگر آپ اس میار پر پورا اتریں گے تو آپ کو یہ تمام مراد یا آپ کے انکریمنٹ وہ مشروط ہوں گے آپ کی پرفارمنس سے جو کہ دی گئے تھے یہ کچھ ایکسپلین کریں تینکیو ویری مچ ایسی بات نہیں ہے شرائط بالکل تھے اور وہ شرائط یہاں پہ کریم ہے یہ شرائط سے دو گناہ چار گناہ اوپر انہوں نے پرفارمنس دی ہوئی ہے انفرچنیلڈی انہوں نے جو شرائط تھی کہ آپ دو پبلکیشن سالہ نہ کریں گے آپ کورسز ایک آدھ کورسز پڑھائیں گے کورسز تو ہمیں بہت زیادہ پڑھا رہے ہیں میں شرائط یہ تھی کہ آپ ریسرچ کریں گے وہ ریسرچ ہم لوگ کر رہے ہیں اور ریسرچ کو فلفل کر رہے ہیں ہاں ایچی سی کے اینڈ پہ بہت بلنڈرز ہیں بہت کمزوریاں ہیں بہت لوپ ہولز ہیں آپ حیران ہوں گے کہ یہ جولائی دوزار بیس سے ایچی سی کا کوئی پولیسی نہیں ہے ایرسرچ کا لوگ پبلکیشنز کر رہے ہیں وہ ایچی ایچی ایر ایس کے نیم سے جو یونیورسٹریز کے لوگ ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایچی ایر ایس سسٹم تو دیا ہے سسٹم کی پولیسی نہیں ہے آپ نے خود ذاتی طور پر کون سے دو مقالے چھاپے انٹرنیشنل پبلکیشنز کم موضوع آتے ہیں محترم میرے بہت زیادہ مقالے ہیں اس کے لیے میں ایک سیپریٹ پروگرام چاہیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انٹرنیشنل جنرل آف ایکنومکس اینڈ فینانس میں اسی ٹونٹی ٹونٹی میں میرا پیپر آیا ہے انرجی رویو میں میرا پیپر آیا ہے جس کا 3.8 ایمپیکٹ فیکٹر ہے یہ جنرلز کا ان کا نام لینا آسان ہے یہ جو پہلے جنرل کا میں نام لے رہا ہوں یہ یوکے کا جنرل ہے 3 سٹار جنرل ہے 3 سٹار جنرل میں پبلش کر کے آپ یوکے میں آسانی سے پروفیسر مجھے ابھی بھی میرے پاس میڈل ایسٹ کا آفر ہے لیکن ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم اپنی مٹی کو سرف کریں گے میں یوکے سے یونیورسٹی آف گلاسگو سے کامن ویل سکالرشپ کمیشن پر میں پڑھ کے آیا ہوں میں سرف کرنے آئے ہوں اس لیے نہیں ہے کہ میں سیلری کے پیچھے بھاگوں لیکن یہاں انفارچونٹلی انفارچونٹلی کہ میرے ان منی جو عزازات ہیں جو میری ایفرٹس ہیں ان کا پھل دینے کے بجائے مجھے سڑکوں پہ لائے گیا ہے میں تو حیران ہوتا ہوں کہ مطلب پولیسی تک امام صبح سے کھڑے ہیں اتنے ان کمپیٹر لوگ اندر بیٹے ہوئے ہیں کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں ان میں اتنی حیمت نہیں ہے کہ ہم سے بات کریں ایچی سی چیئرمن ایچی سی چیئرمن ایچی سی ایڈو یو کا ایک وہ چینل ہے اس پہ وہ خود کہہ چکوئے ہیں کہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں دوہزار پندرہ سے انکریمنٹ دوہزار اٹھارہ سے انیس سے بیس سے یہ مسلسل وعدے کرتے آنے لیکن ان کو پورا نہیں کر رہے ہوسکتا ہے بہت سے ایسے لوگ بھی ایچی سی میں بیٹھے ہیں جو آپ ہی کے شاگرد ہوں گے اور آپ ہی کی تعلیم اور تربیت شاید آپ نہیں انہیں دی ہوگی ایچی سی کیا پارلیمنٹ کیا سینٹ پورے پاکستان میں میرے نہیں ہیں تو میرے اسادزہ کے سٹوڈنٹ ہیں اور اسادزہ کے سٹوڈنٹ ہیں آپ نے پچھلے دن دیکھا ہوگا کہ اسادزہ روٹوں پر کیسے خواہر ہوتے وہ تو یونئر اسادزہ ہیں ان کا پینشن ہے سر ہم سینئر اسادزہ ہیں پی ایچی سادزہ ہیں میرا پینشن ہی نہیں ہے آپ لوگ انہیں فیل کر دیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا آپ نے سنا جی یہ تمام سازے کرام ہیں بڑے سخت مایار مقرر کر دی ہیں پروفیسر اتاو رحمان نے جنرل مشرف کے دور میں بھی ایک تبدیلی کا ایک بھوت سا جو سوار تھا حکومت پہ ظاہری بات ہے ہر فوجی حکمران آکے کوئی نیا نعرہ لگاتا ہے تبدیلی کی باتیں کرتا ہے تو اتاو رحمان جیسے پروفیسر جو ہیں اور پڑے لکھے لوگ بھی ایسی فوجی حکومتوں کا علاقار بن جاتے ہیں مگر سب سے بڑھ کے افسوس یہ ہے کہ شاید یہ ٹینیو ٹریک سسٹم بھی ایک آپشنل سسٹم تھا اور ان پڑے لکھے پروفیسر نے بھی اس ٹینیو ٹریک سسٹم کو قبول کیا شاید کوئی زبردستی نہیں تھی مگر قبول کیا تو کافی حد تک یہ ان کا اپنا بھی فیصلہ تھا مگر وہ فیصلہ بھی مشروط تھا کہ حکومت کی نیک نیتی اور صاف نیتی سے کہ آنے والے وقتوں میں حکومت اگر اسی سسٹم کو ہی فالو کر لیتی تو شاید آج یہ سڑکوں پہ نہ ہوتے مگر اس سسٹم کو بھی ان کا یہ گلہ ہے کہ فالو نہیں کیا گیا تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سامنے یہ جو اتجاج ہیں یہ ایک انتہائی شرمندگی کی بات ہے ہمارے نالج بیس انڈسٹری کے لیے اور ہمارے تعلیمی اداروں کے لیے تعلیم کی پالیسی بنانے والوں کے لیے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان حکومت کے ان حکمرانوں کے لیے کہ جو شاید خود بھی یہاں نہیں پڑے اور ان کے بچے بھی یہاں نہیں پڑے اور جو اسادزہ ہیں جو کہ پاکستان میں رہنے والے ان قوم کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ اس وقت یہاں پہ سڑکوں پہ اتجاج کر رہے ہیں تو ان کا حق ضرور بنتا ہے ان کو سنا جائے کم از کم ان سے بات چیتی کی جائے اور مجھے نہیں لگتا ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص ہے جو عمران خان سے اینا رو مانگ رہا ہے مطیولہ جانہ امجی ٹی وی سے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ